السلام علیکم and welcome back to my channel سٹو بین او ون کوکنگ کیسے ہیں آپ سب دعا ہے اللہ تعالیٰ سے خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ تعالیٰ بہت رحمتیں عزت عزمتیں برکتیں وسطیں آپ پر اور ہم پر نازل فرمائے آج کی زبدس ویڈیو ہے ملائی کباب کی ریسپی اور میں یہاں پر پیاز جو ہے وہ قدو کش کر رہی ہوں پیاز کا یہ پچھلا حصہ بالکل بھی اتارنا نہیں ہے اور میں نے یہاں پر پیاز کو قدو کش کر لیا ہے اب میں بہت اچھے سے ہاتھ کی مدد سے نچوڑ کے اس میں سے پانی نکالوں گی ایک چھوٹی چھاننی رکھ کے اس کے اوپر میں پیاز کو اچھے سے نچوڑوں گی تاکہ اگر میرے ہاتھ سے پیاز گرے تو وہ نیچے چھاننی میں ہی گرے پیاز کو بہت اچھے سے نچوڑنا ہے اگر ہاتھ کی مدد سے پیاز کا پانی نہیں نکل رہا ہے تو ململ کا کپڑا رکھ کے بہت اچھے سے پیاز کا پانی نچوڑ لیجئے اب میں اس میں شامل کروں گی سب سے پہلے پودینہ پودینہ ہے یہاں پر میرے پاس تقریباً آدھی گھٹھی کے میں نے پتے اتار لیا ہیں ساتھی میں اس میں شامل کر دوں گی دھنیا دھنیا تقریباً آدھی گھٹھی میں نے اچھی طرح باریک کاٹ لیا ہے ساتھی میں اس میں شامل کروں گی ادرک ادرک میں نے یہاں پر دو انچ کا ٹکڑا لے کے اس کو چھوٹے کیوب شیپ میں کاٹا ہے تاکہ اس کے جو بال ہوتے اندر وہ کٹ جائیں ساتھی میں نے اس میں لسن شامل کر دیا ہے آٹھ سے دس جوے ہری مرچے شامل کر دوں گی میں اس میں تقریباً دو عدد آپ کی مرضی ہے آپ اپنے کارڈنگ ٹو ٹیسٹ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر ہری مرچ بہت زیادہ تیز ہے تو آپ کم کر دیں اور اگر بہت ہلکی ہے تو اس سے بڑھا بھی سکتے ہیں تمام چیزیں ڈال کے میں نے بہت اچھے سے اس کو گرینڈ کرنا ہے بلکل باریک اس کو میں نے پیسنا ہے تاکہ یہ کبابوں میں ثابت ثابت نظر بھی نہ آئے اور کبابوں کو توڑنے کا باعث بھی نہ بنے مٹن بیف چکن کوئی بھی کیمہ آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر اور یہاں پہ میں نے لیا ہے مٹن کا کیمہ اور اس کو شامل کر دیا ہے چوپر میں اسی مسالے کے اندر جو مسالہ ابھی میں نے بنایا تھا اب میں اس کے اندر سپائسز شامل کرنا شروع کروں گی کیمہ کے اندر پہلے کیمہ کو چوپ نہیں کرنا ہے بلکہ پہلے اس کے اندر سپائسز شامل کرنے ہیں سب سے پہلے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی کریم کریم میں نے لیا ہے یہاں پر تقریباً دو ٹیبل سپون فل بھر کے یہ ہے جی کچھا پپیتہ پاوڈر اگر آپ کے پاس پپیتے کا پیسٹ گھر میں بنایا ہوا نہیں ہے تو آپ یہاں پر کچھا پپیتہ پاوڈر یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون لیکن میرے پاس پیسٹ موجود ہے اس لیے میں یہاں پر شامل کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون فل بھر کے کچھے پپیتے کا پیسٹ ساتھ ہی شامل کر دوں گی دو سے اڑھائی ٹیبل سپون کے برابر چیز اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہے آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ چیز شامل نہیں کرنا چاہتے تو بھی آپ چیز کو سکپ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون فل بھر کے سفید تل شامل کر دیئے ڈے ٹیبل سپون کھوپرے کا پاوڑر شامل کر دیا ہے ساتھ ہی زیرا شامل کر دیا ہے ڈے ٹیبل سپون فل بھر کے سوکا دھنیا شامل کیا ہے ڈے ٹیبل سپون فل بھر کے گرم مسائلہ شامل کروں گی یہاں پر ہاف ٹیبل سپون اور ساتھ ہی سرخ مرچ میں یہاں شامل کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون اگر آپ لوگ سرخ مرچ تیز کھاتے ہیں یا آپ کی ہری مرچ بہت تیز نہیں تھی تو آپ یہاں پر سرخ مرچ سے اپنے کیمے کے جو سپائس ہے اس کو بیلنس کر سکتے ہیں نمک شامل کر دیا ہے حسب زائقہ اس کو بند کروں گی اور بہت اچھے سے چاپ کر لوں گی ماشاءاللہ زبردست رشدار جو مسالہ ہے یہاں پر کبابوں کا وہ بالکل تیار ہو گیا ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سا رشا جو ہے وہ اس کے اندر بنا ہے رشا بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ کباب جو ہے وہ گریوی میں ٹوٹے نہیں ابھی میں اس کو اس میں سے نکال دوں گی ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھوں گی تاکہ کیمہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اور تمام مسالے بہت اچھے سے اپنا خوشبو اور ذائقہ کیمے میں چھوڑ دیں ویسے تو بہت اچھی خوشبو یہاں پر اس وقت بھی آ رہی ہے لیکن ایک گھنٹہ اس کو رکھنا بہت ضروری ہے الحمدللہ ایک گھنٹہ گزر گیا ہے اور میں نے یہاں پر کباب جو ہے وہ پلیٹ میں بنا کر رکھ لیا ہے لیکن آپ کے لئے میں یہاں پر ایک کباب ضرور بناوں گی سب سے پہلے میں نے ہاتھوں کو اچھے سے آئل سے گریز کیا ہے یہ ایک ٹپ ہوتی ہے کہ آپ نے بالکل بھی کباب بناتے وقت ہاتھوں کو گیلا نہیں کرنا ہے بلکہ آئل سے گریز کرنا ہے چاہے آپ کوفتے بنا رہے ہیں یا کوئی بھی کباب بنا رہے ہیں اس کے بعد اس طرح سے اس کو شیپ میں لاکے ایک چاپ سٹک لے کے اس کے اوپر میں نے اس کو کباب کی شیپ دینی ہے آپ کی مرضی ہے آپ اپنے کبابوں کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یا آپ ان کو کوفتے کی صورت میں اور بغیر چاپ سٹک کے بھی بنا سکتے ہیں چاپ سٹک کے ساتھ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے درمیان میں ایک ہول بن جائے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کڑائی میں میں نے گرم ہونے کے لئے ڈال دیا ہے ساتھ تیس میں شامل کر دوں گی ایک بڑے سائز کی پیاز جس کا وزن تقریباً سو گرام کے برابر ہے اور اتنی ہی شملہ میچ لے لی ہے جولین کٹنگ میں کٹ کر لی ہے ہنڈرڈ گرامز تقریباً اس کا بھی وزن ہے ان کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے سوتے کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور جلدی سے اس کو کڑائی میں سے نکالنا ہے نرم نہ ہونے پائے اور اسی طرح سے اپنا پانی بھی شملہ میچ نہ چھوڑے کرنچی پن رکھنا ہے پیاز اور شملہ میچ نکال لی ہے اسی کڑائی میں تھوڑا سو آئل ڈال کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی کباب اور کبابوں کو دونوں سائیڈ سے بہت اچھے سے فرائے کروں گی لیکن ایک دم سے چمچ نہیں چلانا ہے کباب ڈالنے کے بعد اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ بلکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلانا ہے کباب کے اوپر اچھا سا ایک براؤن کلر جو ہے وہ آ جانا چاہیے اچھا سا براؤن کلر اچھا براؤن کلر کے مطلب یہ ہے کہ کباب اوپر سے اچھے سے ریڈ ہو جائے اگر کباب کو اوپر سے کچھا چھوڑیں گے وائٹ پائٹ چھوڑیں گے تو جیسے ہی ہم کبابوں کو گریوی میں ڈالیں گے ہمارا کباب ٹوٹ سکتے ہیں تقریباً ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اور میں یہاں پر کبابوں کو اب سائیڈ پلٹوں گی کباب میرے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکے ہیں جہاں جہاں سا یہ وائٹ ہیں ان کو اچھے سے براؤن کر لوں گی اور اس کے بعد ان کو کڑھائی سے نکال لوں گی وہی کڑھائی جس میں سب سے پہلے پیاز اور شملے مجھ فرائی کی تھی اس کے بعد کباب فرائی کیے تھے اسی میں تھوڑا سا کوکنگ آئل مزید ڈالوں گی تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون کے برابر ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی ہاف ٹی سپون لسن پیسٹ لیسن یہاں پر میں نے سوتے کر لیا ہے بلکل بھی اس کو براؤن نہیں کرنا بس اس کو سوتے کرنا ہے اس کی اچھی سی خوشبو آج ہے ہری مرچ شامل کرنی ہے اپنے کارڈنگ ٹو ٹیسٹ شامل کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون کے برابر شامل کیا ہے لیکن یہ ہری مرچ تیز نہیں ہے بس اس کی خوشبو ہے بیجوں والا حصہ میں نے اس میں سے ریموف کر لیا تھا آپ کی مرضی ہے اگر آپ تیکھا رکھنا چاہتے ہیں گریوی کو تو آپ یہاں پر ہری مرچ اس میں تیز والی بھی ڈال سکتے ہیں ساتھی میں اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کالی مرچ شامل کر دی ہے اس میں ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون سے کم جائفل جوتری کا پاورڈر شامل کیا ہے ساتھی کھوپرا شامل کیا ہے اس میں میں نے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ تقریبا یا ایک ٹی سپون فل بھر کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے ایک کپ ڈبے والی کریم یہاں پر شامل کر دی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو مسالہ پک رہا تھا وہ جلے نہیں ایک کپ کے برابر اس میں دودھ شامل کریں گے لیکن اگر آپ نے اینڈ میں چیز شامل نہیں کرنا ہے تو آپ یہاں پر دودھ کا استعمال کم کریں گے چیز شامل کرنے کی صورت میں آپ ایک کپ بلائی ایک کپ دودھ اور ایک کپ چیز ڈالیں گے لیکن اگر آپ چیز شامل نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایک کپ بلائی اور آدھا کپ دودھ کا استعمال کریں گے میں یہاں پر شامل کروں گی تھوڑا سا نمک اتنا نمک جو بس گریوی کو ٹیسٹ دے گا اور ساتھ میں ایک کپ کے برابر تقریبا میں یہاں پر چیز شامل کر دوں گی چیڈر چیز شامل کیا ہے میں نے اس میں ہاتھوں کی مدد سے ٹکڑے توڑ توڑ کے اس کے اندر شامل کیا ہے اور اب میں اس کو پکاتے ہوئے اچھے سے چیڈر چیز کو ملٹ ہونے تک پکاتی رہوں گی تاکہ دودھ کریم اور چیڈر چیز کا ایک اچھا سا تھک سا ٹیکسٹر جو ہے وہ ہمارے پاس تیار ہو جائے ماشاءاللہ سے زبردست گریوی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے چیز کے ٹکڑے جو میں نے اس میں شامل کیے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں تیار کیے ہوئے فرائے کیے ہوئے کباب میں نے یہاں پر گریوی میں شامل کر دیئے ہیں اور ان کو ایک دم سے اس میں چلانا نہیں ہے بلکہ تھوڑی دیر کے لئے اسی طرح سے گریوی میں چھوڑنا ہے تاکہ یہ جو اچھا سا گریوی کا جو ایک اچھا سا ذائقہ ہے اس میں یہ مکس ہو جائیں اور اگر ایک دم سے ہم اس کو گریوی میں ڈال کر چلائیں گے تو کباب ٹوٹ سکتے ہیں کیونکہ کباب ٹھنڈے ہو چکے ہیں تو کبابوں کو گرم ہونے تک گریوی میں پکانا ہے ہلکی آنچ پر آنچ میں نے یہاں پر بالکل ہلکی کر دی ہے کباب ایک طرف سے اچھی طرح سے پک گئے تھے اور میں نے ان کو یہاں پر چمچ سے ہلا لیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گریوی بہت تھک ہے تو آپ یہاں پر شملہ مرچ اور پیاز ڈالنے سے پہلے اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کر کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو تھوڑا سا پتلا کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد شملہ مرچ اور پیاز اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو اس طرح سے بس پھیلا کر اچھے سے اس کو ڈھاپ دیں گے ایک دم سے اس کو گریوی میں مکس نہیں کرنا ہے پیاز اور شملہ مرچ ڈالی اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈھکن لگا دیا اب میں اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ اسی طرح ہلکی آنچ پر پکنے دوں گی چار منٹ میں کبابوں کو آ جائے گا اچھا سا دم اور کباب ہو جائیں گے بالکل تیار لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی ہے فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے بیل نوٹفیکیشن لازمی آن کر دیجئے تاکہ جیسے ہی نئی کوئی زبردست سی ریسیپی میں اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک فوراً پہن جائے چار منٹ تقریباً ہو گئے ہیں اور بہت اچھے سے گریوی پک کر جو ہم نے آئل شامل کیا تھا وہ ہلکہ ہلکہ سا گولڈن لک میں نظر آ رہا ہے کباب ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں آرام سے چمت چلائیں گے جو پیاز اور شملہ میرے شامل کی تھی اس کو گریوی میں مکس کریں گے ہاف ٹی سپون سے کم یعنی کہ کارٹر ٹی سپون کے برابر اوریگانو پاورڈر لیا ہے میں نے یہاں پر وہ اس کے اوپر ہلکہ سا سپرنکل کریں گے ساتھ ہی میں اس کے اوپر شامل کروں گی کٹی ہوئی جولن کٹنگ میں تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا لیا ہے میں نے ادرک شامل کر دی ہے ساتھ ہی اس کے اوپر ہرہ دھنیا شامل کر دوں گی اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ یا تقریباً آدھی مٹھی کے برابر اور ساتھ ہی میں نے اس میں دو عدد کٹی ہوئی ہری مرچے شامل کی ہیں اور لیجئے جناب ہماری زبردستی ملائی کباب کی ریسیپی آج کی تیار ہو گئی ہے انجوائے کرتے ہیں ملائی کباب کی ریسیپی تو میں اس کو فٹا فٹ سے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست کباب زبردست ریسیپی ہماری آج کی کبابوں کی تیار ہو گئی ہے سو سو یمی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ریسیپی ہے آئے ہوب آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب کرنے نہیں بھولنا ہے اور ریسیپی بنا کر اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسے لگی دعاوں میں خصوصی آدھ رکھئے گا السلام علیکم